بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محتشم سامین و ناظرین اکابرین اہل سنت اولیاء اللہ کی تعلیمات سے ہمیں ایک بہترین سبق یہ بھی ملتا ہے کہ لوگوں غیر مسلموں کو اپنا آئیڈیل نہ بنانا غیر مسلموں کے طریقہ کار کو نہ اپنانا اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر حضور علیہ السلام کی شریعت کے مطابق دین اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا حضور شمس العارفین شمس زمام حضرت خاجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ حضور اللہ پیر سیال لجپال جن کا سلانہ عرص مبارک بائیس تئیس چوبیس سفر المظفر کو آستان علیہ سیال شریف انعقاد پذیر ہوتا ہے آپ نے ساری کے ساری زندگی انگریز کی مخالفت میں گزاری اور اس قدر شدید مخالفت کہ کبھی آپ نے انگریز کو دیکھنا بھی گوارہ نہ کیا خاجہ صاحب کی بلا غریب نواز فخریہ طور پر یہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ خدا کا شکر ہے خدا نے میری آنکھوں کو انگریز کی دید تک سے محفوظ رکھا ہے آپ کی زندگی میں کئی ایسے مواقع آئے کہ آپ کی نظر انگریز پر پڑھ سکتی تھی لیکن خدا نے بچا لیا ایک بار آپ کو اطلاع ملی کہ ایک انگریز افیسر مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے سیال شریف پہنچ چکا ہے اور وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اس پر حضور شمس العارفین جلال میں آئے آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہاں پر کیوں آ رہا ہے وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا جب آپ نے یہ کہا کہ وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا تو اس وقت انگریز کا ارادہ تبدیل ہو گیا انگریز اس ارادے سے آیا تھا کہ وہ حضرت سے ملاقات کرے گا لیکن اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا وہ یہ سوچ کر اور یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ پھر کبھی آ جاؤں گا اور حاضری پیش کر لوں گا اپنے وقت کے ایک عظیم ولی کامل حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ حضرت شمس العارفین رحمت اللہ علیہ کا ذکر حیر کرتے ہیں اور کیا خوبصورت الفاظ کے ساتھ خوبصورت جملوں میں حضرت شمس العارفین کو یاد کرتے اور محبت برے الفاظ کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ حضور شمس العارفین انگریزوں کے اندر بھی رہے اور انگریزوں کے باہر بھی رہے یعنی باوجود انگریزی حکومت کے وہ اندر تھے لیکن انگریزی حکومت کے ساتھ ان کا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا گویا کہ وہ انگریزی حکومت سے باہر تھے انگریز دشمنی انگریز کی مخالفت آپ نے کس قدر کی اس بات سے بہخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب انگریزوں نے ایک دفعہ قابل پر حملہ کیا تو اس وقت ملکہ وکٹوریا کا زمانہ تھا حضور شمس العارفین رحمت اللہ علیہ آپ کو جب یہ پتا چلا کہ انگریزوں نے حملہ کر دیا ہے تو آپ جلال میں آئے غصے کی حالت میں آپ اپنے حجرے کے مین دروازے تک جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پھر جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں اور جلال میں آکے آپ نے کیا خوب ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جد پتھان تلوار اٹھے سی رن لندن وچ گگرے وچ پئی مترے سی یعنی جب پتھان نے تلوار اٹھائی تو ملکہ کا لندن میں پشاب خطا ہو جائے گا چنانچہ آپ نے دو سے تین بار یہی الفاظ بار بار دہرائے اور غزب ناک ہو کر چکر لگائے بہت زیادہ جلال میں تھے بعد میں پھر پتا چلا کہ یہ جو دن تھا یہ انگریزوں کے حملے کا اور پتھانوں کے دفاع کا دن تھا پھر کیا ہوا افغانیوں کو فتح نصیب ہوئی دوستانیزی وقار بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اکابرین اہل سنت نے ہمیشہ غیر مسلموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ان کے طریقہ کار کو نہیں اپنایا بلکہ کیا کیا ان کو قلمہ پڑھا کے مسلمان کیا لیکن آج کے اس پرفتن دور میں آپ دیکھیں کہ جب ایک سکھ سنگر صدو موسے والا قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے قتل کے بعد سب سے زیادہ کچھ نام نحاد مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے آج بھی آپ سوچل میڈیا پر دیکھ لیں کہ وہ تو قتل ہو گیا چلا گیا لیکن نام نحاد مسلمان خود کو مسلمان کہنے والے اس کی پوسٹیں لگا رہے ہیں اس کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد بھی کر رہے ہیں یہ طریقہ کار ہمارے اکابرین نے تو ہمیں نہیں بتایا اس لیے یاد رکھنا کہ غیر مسلم ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہیں ہمارے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہیں تو وہ صحابہ ہیں ہمارے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہیں تو وہ اہلِ بیتِ اتحار ہیں ہمارے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہیں تو وہ اولیاء اللہ ہیں مسلمانوں پیارے بھائیو ہم نے غیروں کے طریقہ کار کی طرف نہیں دیکھنا ہم نے حضور علیہ السلام کی سنتوں کی طرف دیکھنا ہے حضور کی سنتوں کو اپنانا ہے حضور کے طریقہ کار کو اپنانا ہے دینِ اسلام کی طرف ہم نے دیکھنا ہے حضور کی شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرنی ہے اور غیر مسلموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے آخری بات ایک میسج نوجوانوں کے نام کرنا چاہتا ہوں جو لوگ صدو موسے والے کے حوالے سے بڑا نرم لہجہ رکھتے ہیں اور اس کو بڑا پسند کرتے ہیں وہ لوگ دعا کیوں نہیں کرتے دعا کرونا کہ مولا ہمیں ایک بیٹا عطا کر جو صدو موسے والے کی طرح کا ہو اگر تم یہ دعا نہیں کر سکتے تو پھر مہربانی کرو اپنوں کی طرف دیکھو غیروں کی طرف دیکھنا چھوڑ دو غیر مسلموں کے طریقہ کار کو چھوڑ دو اللہ رب العزت کرم فرمائے گا دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی